السلام علیکم میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج بارہ فروری ہے جمعہ المبارک سن دو ہزار اکیس ایک بڑی اناؤنسمنٹ آئی ہے پرائیم سٹر عمران خان کی طرف سے اور یہ نامو سے رسالت کا جو ایشو ہے اس پر ہے لبیک اور حکومت کے درمیان جو معایدہ تیہ پایا تھا اس کی ایکسٹینشن کا اعلان کیا گیا ہے لیکن اب یہ بات وزیراعظم عمران خان نے خود کہی ہے اپنے موں سے یہ بات انہوں نے کہی ہے اور ایشورنس دی ہے کہ وہ بیس اپریل تک یہ جو معاملہ ہے اس کو وہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے اور پھر پارلیمنٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس پر عمل درامت کریں گے یہ پہلا موقع ہے پاکستان میں کہ دنیا میں ایک اس طرح کا میسج اب جائے گا کہ جس سے جو ناموس ہے رسالت کے حوالے سے مختلف ممالک میں جو چیزیں توہین آمیز ہوتی رہتی ہیں ایک بڑا سٹراغ میسج جائے گا اور بہت سارے لوگوں نے اس معاملے میں بگاڑنے کی بھی کوشش کی کچھ لوگوں نے اس کو بنانے کی بھی کوشش کی میں آج آپ کو یہ پوری تفصیلات دیتا ہوں کہ یہ ہسٹورک ایگریمنٹ کس طرح ہوا اور تحریک لبیک کے ساد رزوی صاحب اور ان کے نوجوان ساتھی جنہوں نے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں بہت ہی دباو کا بھی مظاہرہ یعنی ان کو پیش آیا لیکن ثابت قدم رہے استقامت سے وہ اپنے موقع پر ڈھٹے رہے کئی دفعہ پولیس بھی بھیجی گئی ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے کہ اب آپ کی گرفتاری ہو جائے گی اس کے علاوہ فورٹ شیڈیول میں بھی نام ڈالے گئے ساد رزوی اور ان کے تمام ساتھیوں کے جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو مقامی پولیس سٹیشن ہے مقامی جو تھانے دار ہے اس کی مرضی یا اس کو بتائے بغیر اپنے علاقے سے باہر نہیں جا سکتے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اعتجاج کی طرف نوبت آئے اور لبیک اگر اعتجاج کی طرف جائے تو پھر اس کو روکا جا سکے کہ گرفتار اس لیے کرنے لیا گیا کہ انہوں نے فورٹ شیڈیول کی خلاف ورزی کی ہے پانچ سات آٹھ دس ساتھی جو ان کے تھے ان کو ڈالا گیا پھر پولیس جو ہے کئی دفعہ اس نے چکر لگائے بڑی بھاری نفری کے ساتھ اطلاعات بھی دیں کہ بس آ رہے ہیں گرفتار یہ ان کے آساب کو توڑنے کی کوشش تھی ان نوجوانوں کے لیکن الحمدللہ کسی طرح کا بھی جو دباؤ تھا وہ کارگر صحابت نہیں ہوا حکومت اگرچہ یہ کہتی رہی کہ ہماری کوئی گفتگو نہیں ہو رہی لیکن پچھلے ایک مہینے سے انٹینس نیگوسیائشنز تھی اور اس میں بڑا ایک واضح موقف تھا سعید ریزوی صاحب کا کہ آپ نے حکومت کے ساتھ معایدہ کیا ہے جس میں آپ نے ڈیڈ لائن دی سولہ فروری تک کی کہ آپ پارلیمنٹ میں اس معایدے کو پیش کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ اس لیے نہ آئیں بات کرنے کے لیے کہ ہم کوئی دوبارہ اتجاج شروع نہ کریں ہم دھرنا نہ دیں آپ ہمارے ساتھ یہ بات کریں کہ جو معایدہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کو کس طرح سے آپ عملی جامع پینائیں گے کس طریقے سے آپ اس کو وہاں یعنی جو اپنا وعدہ ہے آپ وہ کس طرح سے پورا کریں گے تو پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا معایدہ بھی بتا دوں یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی یہ ہے کہ یہ خادم حسین عزیزی صاحب جب زندہ تھے تو آخری جو دھرنا ہوا تھا فیضاباد میں اس میں حکومت نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا ہنڈر پرسنٹ مطالبات مان لیے تھے کہ کیونکہ فرانس نے ان کے صدر نے ریاستی سطح پر توہین آمیز جو خاکے تھے ان کو سرکاری امارات پر لہرانے کی اجازت دی تھی تو ہمیں بھی ریاستی سطح پر اب اس کا جواب دینا چاہیے اور ایک سیدھا سا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر ہے ان کو یہاں سے چاہیے کہ وہ چلے جائیں ہم ان کے ساتھ ایسے ملک کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے جو توہین رسالت میں اس طرح ریاستی سطح پر ملوث ہو رہا ہو یہ ایک سب سے بڑا ایک جو شک تھی وہ یہ تھی حکومت نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم سولہ فروری تک یہ معایدہ کر لیں گے یعنی ہم یہ پارلیمنٹ میں رکھ دیں گے لیکن بیچ میں پھر لیتو لال اور وہ جو دنیا داری ہے کہ جی فرانس ایک بہت بڑا ملک ہے ہم جی ایس پلس سے نکل جائیں گے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ خرابی ہو جائے گی تو بہت کوشش کی گئی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو آرگومنٹ آکے دیا گیا سعاد ریزوی صاحب کو ان کے دوسرے ساتھیوں کو وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے فرانس کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا تو یا اس کے سفیر کو بھیجا یہاں سے تو پھر وہ جو مغربی ممالک ہیں یورپ کے سارے ممالک اکٹھے ہو جائیں گے پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان آئسولیشن میں چلا جائے گا پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گی جو جی ایسپی پلس سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس پہ ایک ہی آرگومنٹ تھا سعاد ریزوی صاحب کا کہ اگر وہ سارے ممالک صرف اپنے ایک سفیر کو یہاں سے اگر ہم اسے پاکستان سے رخصت کرتے ہیں اس پر اتنا ریاکشن دے سکتے ہیں تو پھر وہ تو بڑے باغہرت لوگ ہیں اور اس کے مقابلے میں پھر ہم تو بڑے کوئی بغہرت لوگ ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح سے گستاخی جو لوگ کرتے ہیں ہم ان کو بالکل کوئی ریاکشن نہیں دے سکتے اس خوف سے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو کیا ہمارے ایمان میں کمی ہے کیا اللہ تعالیٰ پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو یہ ان کا ایک بڑا آرگومنٹ تھا اور حکومتی اکابرین جو ہیں ان کے پاس بالکل اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو یہ جو تحریک ہے اس کا پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جو ہے اس میں خبریں شائع نہیں کرتا اور وہ اس لیے کہ دباؤ میں ہے یہ میں بلکہ کھل کے بات کر رہا ہوں کہ شدید دباؤ میں ہے مین سٹریم میڈیا اور مجھے حیرت ہے اس بات کی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا معاملہ ہے ان کی ناموس کا معاملہ ہے اس پر کون سا پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کوئی خطرات لاکھ ہوں گے اگر پورے کے پورے پاکستانی نکلتے ہیں اس کام کے لیے پورا امن اتجاج کرتے ہیں اور وہ حکومت سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیں جو حکومت نے ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کو اگر اس سے کون کیوں خوف زدہ ہیں اس سے آپ کا خوف کیا ہے آپ کیا میسے دینا چاہتے ہیں عمران خان وزیراعظم پاکستان نے بھی جو بات کہی اس پورے ایگریمنٹ کے نتیجے میں خود انہوں نے اب اعلان کیا ہے اب وہ خود اس بات کے زامن بن گئے ہیں کہ بیس اپریل تک وہ یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے جو تحریک تھی اس نے اس بات کو سمجھا اور کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو ہم ایک مستقل سطح پر حل کرنا چاہتے ہیں تو پرائیم سٹر کی طرف سے یہ ایشورنس آئی کہ وہ نہ صرف پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس معاملے کو پیش کریں گے بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں اسلامی ممالک ان میں بھی تحریک پیدا کرنے کی اس حوالے سے ضرورت ہے کیونکہ ستاون تقریبا ہمارے ممالک ہیں جو اسلامی ممالک ہیں اس کے باوجود کوئی ریاکشن نہیں آرہا اس کے باوجود کسی طرح کا دنیا کو کوئی ایسا میسج نہیں گیا کہ یہ جو اس طرح کی وہ پریکٹسز میں جا رہے ہیں اس کو روکا جائے تو اس میں طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہے ان کی طرف سے اس حوالے سے بڑی کھل کر بات ہوئی تین چار ممالک اور ہیں جن کا پرائم اسٹر نے ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے انہوں نے اس حوالے سے یہ یقین دلایا کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں گے اب وزیراعظم کی یقین دہانی پر ڈائریکٹ ان کی ایشورنس پر تحریک نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور مزید دو مہینے کے جو ٹائم ہے وہ دیا ہے کہ دو مہینے میں یہ پارلیمان میں پیش کریں گے اور پھر پارلیمنٹ میں جب اس پر بات ہوگی تو پوری جو قوم ہے وہ دیکھے گی کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ناموسے رسالت کے حوالے سے ان کا کیا رویہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات پر پریولیج موشن پیش کر دیتے ہیں اسمبلی میں ہمیں سیٹ نہیں ملی ریلوے کی ہمیں پی آئی اے نے ایسا نہیں کیا فلان منیسٹری میں ہمارا کام نہیں ہویا فلان چینل نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا جس سے ہماری پریولیج متاثر ہوئی ہے ہماری جو عزت ہے اس پر حرف آیا تو پریولیج کمیٹی اس کے بارے میں پھر فیصلہ کرتی ہے اور ان افسروں کو بلا کے زلیل کیا جاتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ناموسے رسالت کے حوالے سے یہ بل پیش ہوگا تو کون کون اس بل کی مخالفت کرے گا اور اس اگر یہ پارلیمنٹ پاکستان کی پاس کرتی ہے تو پھر اس کے جو ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا کہ کیونکہ فرانس نے سرکاری سطح پر خاکے لگائیں اور یہ ہمیں ناقابل قبول ہے تو اس لیے ہم فرانس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سفیر یہاں سے واپس سلا جائے اور ہم آپ کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں اس کا ہم اس کو ریڈیوز کریں گے اس کا جو لیول ہے اور ہمیں آپ سے کچھ نہیں لینا دینا اور پھر اس کے علاوہ اگر وہ اس پر قائم رہتے ہیں تو ایک ٹائم لیمٹ دے کے آپ یہ کہیں گے کہ ہم جو فرانس کی مصنوعات ہیں اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں اور یہ کوئی فریڈیم آف ایکسپریشن نہیں ہے یہ بات بہت کلیر ہے کہ اگر آپ مذہبی وہ معاملہ جو کہ مسلمانوں کے دلوں کے بہت نزدیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ناموس ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کے نزدیک ہے بہت زیادہ یہ ایشو اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ کوئی ازادی صحافت کا حصول نہیں ہے آپ دنیا آپ باقی ہر معاملے پہ جو مرضی اپنی اپینین بنائیں جس طرح مرضی اب بات کریں لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان کی گستاخی کرتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کا جو رییکشن ہے وہ بہت نیچرل ہے اور یہ بات دنیا کو سمجھنی بہت ضروری ہے میں اپنے جو ویسٹرن لبرلز ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ کوئی ازادی صحافت کا ایشو نہیں ہے اور اس کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے یہ ایک بڑے ایک دلی جذبات ہے اور ایک ایشو ہے آپ نہیں مانتے ان کو نہ مانیں لیکن آپ کو ان کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں سارا ہر مسلمان اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ اگر اگر ہم پر فرانس کوئی پابندیاں لگاتا ہے یا دنیا یورپ ہم سے دور بھی ہوتا ہے تو بھی کسی کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی رسی آپ تھام لیں قرآن شریف بھی بار بار یہ کہتا ہے تو پھر آپ کو کوئی غم نہیں ہے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے صرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا عملی مظاہرہ ہمیں اپنے کردار میں بھی کرنا چاہیے اور جو دشمن ان پر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اس کا بھی ایک بھرپور انداز میں جواب دینا چاہیے اور شاید یہ کوئی ہسٹورک مومنٹس آ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ یہ ساری قوم جڑ جائے اور اللہ کی رسی کو تھام لے اور نبی کی محبت کے صدقے ہمارے ہی جو سارے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں میں لبیک کے ساتھیوں کو بہت مبارک بار پیش کرتا ہوں پوری قوم کو وزیراعظم عمران خان کو بھی کہ انہوں نے خود ہی اس بات کی ایشورنس دی ہے کہ اب وہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کے جائیں گے اور میں جو لوگ رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں لبیک کی نشر و اشاعت کو ان کے معاملات کو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میری ان سے انتجا ہے کہ اپنی پالیسی پر ریویو کریں اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد